اور صرف یہیں پہ بات نہیں فرمایے کہ مِم وَرَائِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِمَّا اِن صَدِید اور جہنم اس کے پیچھے لگی ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا تو ایسے لوگ جو جبار و اینید ہیں آج اہلِ ایمان پر ظلم ڈہا رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں کفار کو ریائتیں دے رہے ہیں کادیانیوں کو ریائتیں دے رہے ہیں غیر مسلموں کو ریائتیں دے رہے ہیں مسلمانوں کو دبا رہے ہیں تو ان کے بارے میں رب کیا فرما رہا ہے کہ ان کے پیچھے جہنم لگی ہوئی ہے ابھی تو بڑا جناب وہ ایر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتا ہے ایر کنڈیشن گاڑیوں میں چلتا ہے ہم اس کے پیچھے گاڑ ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں لیکن اس کا اصل ٹھیکانہ اللہ بتا رہا ہے کہ اس کا اصل ٹھیکانہ جہنم ہے اور ابھی تو بڑا تھنڈے تھنڈے مشروبات پیتا ہے تھنڈا تھنڈا پانی پیتا ہے دیکھنے اللہ فرما رہا ہے کہ اس کو پیپ کا پانی پلائے جائے گا یسقہ میں مائن صدیب یہ پیپ کا پانی سے مراد کیا ہے کہ اہل جہنم کو جب سزائیں ملیں گی تو ان کے زخم جسم زخمی ہو جائیں گے ان کا خون بھی بہے گا اور ان کا پیپ بھی بہے گا اور یہ پیپ بہے گا اس کو جمع کر لیا جائے گا اور اس قسم کے جببار و عنید ان لوگوں کو یہ پیپ پلائے جائے گا فرما ہے کہ یتجرعوہو یتجرعوہو ولا یکاد یسغیہ ہو ویاتیہ الموت من کل مکان وما ہوا بیمیتن بہت مشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا گرے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب ہے اب یہ اس کی کیفیت بیان ہوئی ہے ایسے لوگوں کے جہنمیوں کی کفار کی اور جو اللہ کے دین کے خلاف چلنے والے ہیں کلمہ پڑھنے سے کوئی جان نہیں چھوڑی آئے گی کلمہ پڑھ کے اگر کوئی دین کی مخالفت کرے وہ انہی کافروں پر ساتھ ہے جو کلمہ نہیں پڑھا ہے تو لوگ اس زوم میں ہوگے جناب ہم تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں ہم تو کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہم تو وہ کافر نہیں ہیں جیسے کہ قرآن میں جن کی سزا بیان کی گئی ہے تو کہنے کی بات ہے تمہارے اندر سے دل انہی کافر ہو جیسے ہیں ورنہ تم مسلمانوں کے خلاف کاروائی نہیں کرتے اور مسلمانوں کے خلاف بھی کاروائی دین کی امائیت کی وجہ سے تو اللہ فرمارا کہ ان کو وہ پیپ بھی گھنٹ گھنٹ دیا جائے گا اور وہ اس کو پیپ بھی گلے سے نیچے نہیں اتار سکے گا کیفیت ہے ندیش شریف میں آتی ہے کہ وہ جو خون اور پیپ نہایتی گرم ہوگا شدید گرم ہوگا جب یہ پہائے گا تش پہائے پیاس پہائے پیاس چلائے گا جب اس کے ساتھ یہ کیفیت ہوگی تو پھر اس کو یہ خون اور پیپ پیش کیا جائے گا یہ پیچھے اٹھے گا لیکن اس کو زبرستی اس کو دیا جائے گا جب اس کے موہ کے قریب کیا جائے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے وہ خون اور پیپ بھی اتنا گرم ہوگا اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے اتنا گرم ہوگا کہ اس کا چہرہ جل جائے گا اور اس کے سر کی خال جو گر جائے گی اور جب اس کے گلے میں ڈالا جائے گا تو وہ اتنا گرم ہوگا اس کی انتڑیوں کو جلا کے رکھ دے گا اور اس کی آنتیں اس کی نیچے کے راستے سے باہر آ جائیں گی وَيَاتِهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَقَانِ اور ہر طرف سے اس کو موت آئے گی مگر وہ مرے گا نہیں وہ وہاں بھی مئیتی اب ہر طرف سے موت آنے سے مراد کیا ہے کہ یعنی اس کو ایسی تکلیف ہو رہی ہو گی جسی موت کی تکلیف ہے موت بہرحال اب کسی کو نہیں آئے گی کہ جب حدیث شریف آتا کہ جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کا فیصلہ فرما دے گا وہ جنت میں چلے جائیں گے جہنمیوں کا فیصلہ فرما دے گا وہ جہنم میں چلے جائیں گے تو اب ان دونوں کے درمیان میں موت کو ایک مہنڈی کی صورت میں لائے جائے گا موت کو لائے جائے گا اور لاکر اس موت کو زبا کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اب کسی کے لیے کوئی موت نہیں ہے تو جننتیوں بہت خوش ہوں گے کہ جلو مرنا نہیں ہے اب ہمیشہ کے مزے ہیں ہمیشہ کی نعمتیں ہیں اور جہنم میں بہت غمغین ہو جائیں گے کہیں گے کہ مرنا نہیں ہے اب ہمیشہ کا عذاب ہے تو موت تو کسی کو نہیں آئے گا تو لیکن موت جیسی تکلیف ان کو بار بار ہوگی لیکن وہ مرے گا نہیں اور اس کے بعد ان کے لئے اور گاڑا عذاب ہیں تو اور گاڑا عذاب کیا ہوگا تو ایک عذاب کے جب وہ عادی ہو جائیں گے اس کو کیونکہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ ایک چیز کا عادی ہو جاتا ہے براہلا تو پھر اس کو کم وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے جیسے ہم لوگ گرمی میں نینے کے عادی ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ گزارہ کر لیتے ہیں لیکن جو لوگ تھنڈے علاقے والے ہیں وہ یہاں پر تھوڑی سی دیر ان کا دم نکلنے لگ جاتا اور وہ لوگ تھنڈے علاقے والے ہیں تو ان کے یہاں پر یہ پندرہ ڈگری دس ڈگری جو ہماری سردی کے لاتی ہے اس کے اندر وہ باریک کپڑے پہنے کے گھومرے پھر رہے ہوتے ہیں ان کو کچھ میں نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں پر دس پندرہ ڈگری آیا ہے تو ہم سوٹرے پہن لیتے ہیں کوٹ پہن لیتے ہیں تو کیونکہ ہم لوگ اس کے عادی نہیں ہیں وہ سردی کے عادی ہیں سردی ان کو اتنی تکلیف نہیں دیتی ہم گرمی کے عادی ہے گرمی ہمارے کو اتنی تکلیف نہیں دیتی اس طرح جہنم میں جب ایک قسم کا عذاب ان کو ہوتا رہے گا تو آستے آستے ان کے جسم عادی ہو جائیں گے جب ان کے جسم عادی ہو گے تو پھر عذاب چینج کر دیا جائے گا جو پہلے سے زیادہ سخت ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے بچائے لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں کفر کی سپورٹ کر رہے ہیں اور کفر والے عقیدے انہوں نے اپنا لیا ہیں تو ان کے لئے یہ سب کچھ ہے